بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے یہ میں نے اوائل کے اندر آنین ڈال کے تو اس کو بوننے کے لیے رکھ دیا ہے آج میں چکن کا بریانی ہیدر آبادی سٹائل سے بنا رہی ہوں تو چکن بریانی ہیدر آبادی سٹائل سے بنانے لگی ہوں یہ میرے پاس بریانی مسالہ ہے جو میں اپنا خود گھر میں بناتی ہوں اور یہ میرے پاس ٹون ہاف کے چکن ہے اور یہ میرے پاس پانچ سو گرام یوگرٹ ہے تو میں نے یہ دیکھیں یہ یہ مسالہ پہلے میں اس میں شامل کرتی ادھر میں نے دو سپون ادھرک لسن چکن میں شامل کر دیا ہوا ہے یہ گھر کا مسالہ بنا ہوا اس میں ثابت مسالہ بھی ہر پسا ہوا ہر طرح کا تو یہ جتنا میں ٹوکے جی بریانی چاول لوں گی چاول ٹوکے جی ہوئیں گے اور ٹون ہاک کے جی یہ چکن ہے تو اس کے لیے اتنی یہ سب چیزیں ہیں جو اناف ہے میں نے پہلے سے ڈال کے رکھی یہ اب میں اس میں یوگرٹ ایڈ کر دوں گی تو نہ پھر میں اس کو مکس کر کے رکھ دوں گی ادھر آپ نے دیکھا جو نہ آنین ہو رہے ہیں اس کے لیے برون تو نہ ابھی میں اس میں مسالہ مکس کریں گے ٹھیک ہے ویسے تو ہاتھ سے پروپر ہوتا ہے چلو میں اس سے ہی ٹائی کرتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ مسالہ جب لگا کے دہین کے ساتھ تو رکھ دیتے ہیں چکن کو تو وہ خورتی نائف اچھی طرح سے چکن مریمیٹ ہو جاتا ہے اور بہت لذیذ بنتا ہے یہ میں ہیڈرباڈی سٹائل سے بنانے لگی ہوں ہیڈرباڈ دکن دوں گا اس سٹائل سے بناتے ہیں دوسری بھی سٹائل سے بناتے ہیں کراچی والے سے بناتے ہیں لیکن یہ دیکھتے ہیں اس کے اندر کوئی کراچی والے میں اس میں ہرز گرینری مینٹ اور دوسری چیزیں ایڈ لیتے ہیں یہ صرف میں مسالہ لگا کے رکھ دی ہے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اونین برون ہو گئے ہیں اب میں اس میں 1 kg ٹماتو لے کے اس کا چلکا تار کے فریش ٹماتو اس میں ڈال دی ہے اس کو تھوڑا سا سافٹ کر کے پھر ہم نے وہ جو میرینیٹ کیا ہے چکن وہ اس میں ایڈ کریں گے برینیٹ کیا ہے تو اس میں مرینیٹ چکن میں سب کچھ سب مسالے میں نے بریانی کے ڈال کے رکھے ہیں جیسے میں نے وہ ٹو ویکس اگو بنایا تھا نا مسالہ جو سارا کٹھا تو نا سب مسالے وہ ہیں بس اس کے اندر تھوڑا سا اور الائچی میں ایڈ کر دیتی ہوں اور ساتھ ہیں نمک، میرچ، حلدی جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو اسی پیسے ہوئے گرم مسالے کے اندر میں اور چیزیں سپائس ایڈ کر کے تو پھر وہ ہی میں بریانی کے لئے یوز کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی یہ کمارٹر اور رونین بونگیں اب یہ میرینیٹ کی ہون چکن میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بریانی کے لئے بریانی کے لئے بریانی چکن پک کئے کہ پک کئے تو اب ہم نے پانی پھرا ہے چاولوں کے لئے تو پھر آگے والا پروسیس جو پروسیس ہم آپ کو بتکھا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بے میں چاول لے میں نے چاول نچوڑ دوں اس کے اندر سے کھانے میں کام کرنے میں مائنڈ نہیں کرنا میری ساری چیزیں ایسی کچن میں ادھر ادھر رہتی ہیں تو ظاہر ہے آپ کو پتہ جس کچن میں روز الحمدللہ کھانا پکتا ادھر ایسی چیزیں تو ہونی ہیں آپ کو پتہ ہے نا یہ میں فرائیڈ آنیون ابھی سے ایڈ کر دیتی ہوں یہ ہے دیکھیں لیمن گرین چلی اور دنیا یہ بھی میں نے ابھی سے ایڈ کر دیتی جیسے میں چاول کو نچوڑتی ہوں پھر ساتھ یہ ساری چیزیں اسی وقت میں یہ ایڈ کر دیتی ہوں یہ دیکھیں جو میں نے چکن پکایا تھا وہ میں نے ابھی اس پتیلی میں ایڈ کر دیا ہے جو نا جس میں چاول پکا رہی تھی تو چاول سارے میں نے اس کو نچوڑ کے تو ادھر رکھے ہوئے ہیں اب دیکھیں اوپر اس کے میں نے یہ چاول ایڈ کر دینا ہے آپ کو پتہ ویسٹ تو کر لیے ہیں دو کلوں ہمارے چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ سے انشاءاللہ ہماری بریانی بڑی مزے کی پکنے آلی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں چاول سارے اس میں چلے گے اب ہم نے یہ زردہ رنگ کے بڑا بوٹر کے اندر ایڈ کر کے تو یہ دیکھیں ڈال دیا ہے بریانی کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کے اوپر دم لگا دیتے ہیں یہ دم لگ جا ہے اس کے اوپر تو ابھی ہم نے اس کو 5 منٹس کے لئے دم میں لگا دینا ہے پھر اس کے بعد دم کھول کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم بریانی کا دم کھول کے دیکھتے دیکھتے ہیں ہمارا بریانی کیسا بنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بریانی بہت ہمارا اچھا اور مزے کا لگ رہا ہے تو نا یہ ہم اس کے اندر پہلے یہ کیورا ووٹر ایڈ کرتے ہیں دیکھیں ہم نے کیورا ووٹر ایڈ کر دیا اب ہم اس کے اندر لیمن جوس تھوڑا سا اور ماشاءاللہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی ہمارا اچھا بریانی مزے کا لگ رہا ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا بریانی کتنا ٹیسٹی اور کتنا اچھا بنائیں دیکھیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے دیکھیں ہمارا بریانی کتنا اچھا بنا ہے اور اتنا مزے کا ابھی بنایے گا ایسے ہی بہت مزے کی بریانی یہ بنتی ہے تو نا ابھی میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے دیکھیں بریانی کتنی مزے کی ابھی میں نے مکس کی ہے اور یہ میں نے ڈش آؤٹ کی ہے ادھر تو نا یہ بھی دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے ہماری بریانی ماشاءاللہ بہت مزے کی پکے تیار ہوئی ہے بریانی ہماری الحمدللہ یہ ٹو کیجی چاول اور ٹونہا ف کیجی چکن سے ہم نے یہ بریانی ریڈی کی ہے